السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ورب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلیه وصحبه الامین ومن طبعہم بحسانه الیلی اوم الدین اما بعد آج بطاریخ تیرہ بارا دو ہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدواء کا یہ درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مشہور دعاوں پر مشتمل ہے جن کے تعلق سے پچھلے چند دروس کے اندر مختبو ہوئی کیوں کونسی دعائیں ہیں جو اس میں آدم کا درجہ رکھتی ہیں اس تعلق سے باتیں آ چکی ہیں اسی حوالے سے آج کے درس میں بھی کچھ اہم باتوں کا تذکرہ ہے آج کے درس کا آغاز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ہے وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما قریب نبی من الانبیاء اللہ استغاثہ بی تسبیح کسی بھی نبی کو انبیاء میں سے مشکل اور مشقت نہیں آئی مگر انہوں نے تسبیح کے سہارے سے تسبیح کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا اللہ استغاثہ بی تسبیح تسبیح کے وسیلے سے تسبیح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کی اس روایت کے اندر کچھ کلام ہے یعنی سند کے اعتبار سے یہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے مگر یہ بات تو صحیح اور درست ہے کہ رب کریم سے اس حوالے سے دعائیں کی گئیں تو اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشی استغاثہ بی تسبیح کا کیا معنی ہے یعنی غوث طلب کیا غوث یعنی مدد طلب کیا تسبیح کے واسطے سے تسبیح کے واسطے یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے دعا کی رب کریم کی شان میں کچھ ایسی باتیں جس کا وہ اہل ہے پیش کی جائیں یہ تعریف ہوتا ہے اور تعریف کا ایک اور حصہ ہے جو رب کریم کی شان کے خلاف باتیں منصوب کی جائیں انہیں اللہ رب العالمین کی ذات سے نفی کی جائے انہیں دور کیے جائے اللہ رب العالمین کی جناب کو پاک اور صاف کیے جائے تو یہ تعریف کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ جو نفس اور کمی پر مشتمل اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اللہ اسے پاک ہے تسبیح کا یہ مفہوم ہے یعنی رب کریم کی رب کریم کی سنہ اور اس کی تعریف ان کمیوں کو جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں نے منصوب کی ہیں انہیں دور کرتے ہوئے تعریف کی جائے کہ اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے یونس علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید سور صافات آیت نمبر 143 144 دمائی فلولا انہو کان من المسبحین لا لبث فی وطنه الى یوم یبعثون اگر یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نہ رہتے یعنی انس علیہ السلام تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹھی میں رہتے فلولا انہو کان من المسبحین لا لبث فی وطنه الى یوم یبعثون ایک اور آیت میں سورة انبیاء آیت نمبر ستاسی راتحسی میں انبیاء ستاسی راتحسی میں فرمایاء انی ایتی سیون ایتی ایتی وَذَنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتَ مِنَ الظَّالَمِينَ تو انہوں نے کیا دعا کیا لا الہ الا انت سبحانك اِنِّي كُنْتَ مِنَ الظَّالَمِينَ یہ ہے کہ معبود عبادت کے لائق سچی عبادت کے لائق صرف اور صرف تیری ذات ہے لا الہ الا انت سبحانك تیری ذات ہر اس چیز سے پاک ہے منزہ ہے صاف ستری ہے جو لوگ تیری طرح منصوب کرتے ہیں بلا شک میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں ظالم ہوں اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ آگے کیا فرمائے اللہ رب العالمين نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَم انہوں نے یہ دعائیں کی رب کریم کی تصویح بیان کرتے ہوئے تو ہم نے ان کی دعائوں کو قبول کر لیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعائوں کو شب قبولیت بخشا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ اور جس ہم و غم میں وہ مرتلا تھے ہم نے اس سے انہیں نجات دے دی اور اتنا ہی نہیں ہے اگر اللہ نے کیا کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِيْرْ مُؤْمِنِينَ اس کے آگے کیا کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِيْرْ مُؤْمِنِينَ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لئے خاص نہیں ہے ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یعنی اہلِ ایمان اگر اس راستے پر چھتے رہے جس پر کی یونس علیہ السلام چلے تو یونس علیہ السلام کو رب کریم نے جو آتا کیا وہ دیگر مومنین کو بھی آتا کرے گا یعنی انہیں نجات دے گا جو شخص بھی نجات چاہتا ہے تو نجات پالے انہیں کا یہ بہتر اور سارستھرا راستہ ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی ہے گرچہ سنت کے اعتبار سے اس میں کلام ہے لیکن مانا اور مفہوم کے اعتبار سے اس کی تاہیت رب کریم کے فرمان سے ہوتی ہے ایک واقعہ اللہ بن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد ذکر کیا ہے امام حسن وسری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو کی مشہور کتاب المجابین فی الدعا ابن عبد الدنیا کی ایک کتاب ہے کتاب المجابین فی الدعا یعنی وہ لوگ ہم کی دعائیں قبول کی نہیں اس پر ایک مستقل کتاب ابن عبد الدنیا نے لکھی ہے تو اس کتاب کے اندر حسن وسری رحمت اللہ علیہ کی سنت سے ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ واقعہ میں اس کی اہمیت کے پیش نظر ذکر کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کان رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الانصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص یکنا ابا معلق ابو معلق کے نام سے جانے جاتے تھے ابو معلق ابو معلق یہ انصاری صحابی تھے وکان تاجرا اور یہ کاروباری تجارت پیشہ صحابی تھے یب تجر بمال لہو ولغیرہ وہ اپنے مال سے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے یب یضرب بہی فی الافاق وہ دور دور تک سفر کرتے بھی نکل جاتے تھے وکان ناسکا ورعا اور وہ عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے ناسکا اے عابدا ورعا یعنی پرہیزگار ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کے ارادے سے نکلے ایک چور سے ان کی ملاقات ہو گئی مقنعن حسلہ وہ ہتھیار میں لیس تھا یعنی مسلح ایک چور مسلح ان کے سامنے آ نکلا یعنی ہتھیار سے لیس تھا فَقَالَ لَهُ دَعْمَا مَعَكُ اس چور نے ان سے کیا کہا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رکھ دیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سامنے رکھ دیں فَإِنِّي قَاتِلُكُ کیونکہ میں آپ سے لڑنے والا ہوں میں آپ سے قتال کرنے والا ہوں قَالَ مَا تُوْرِدُوا إِلَّا دَمِي آپ کو میرے خون کی کیوں ضرورت پیش آگئی شانتہ بالمال یہ مال ہے لے لو ہمارے خون کی کیا ضرورت ہے قَالَ أَمَّا الْمَالِ فَلِي مال تو میرا ہی ہے وَلَسْ تُوْرِدُوا إِلَّا دَمَا مجھے تو صرف آپ کا خون چاہیے قَالَ أَمَّا اِذَا عَبَيْتُ اگر آپ کی ضد یہی ہے فَذَرْنِي مُسَلِّ اَرْبَىٰ رکھات تو مجھے چار رکھات نماز پڑھنے کا موقع دیں قَالَ سَلِّمَا بَدَلَكُ جو پڑھنا ہے پڑھنا فَتَوَضَّى ثُمُسَلَّا وضو بنائے اور نماز ادا کیے چار رکھات فَقَالَ مِن دُعَائِهِ فِي آخِرِ سَجْدَ آخری سجدے میں جو دعا کے کلمات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے ان میں سے یہ کلام تھا انقال انہوں نے کہا يَا وَدُود يَا ذَلْ عَرْشِ الْمَجِيد اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے وَدُود وَدُود یعنی چاہنے والے محبت کرنے والے يَا ذَلْ عَرْشِ الْمَجِيد عَرْشِ عَظِيمِ کے مالک يَا فَعَالُ لِمَا يُرِيد اَيْوَزَاد جو ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرے اسے کل گذرنے والا ہے اَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُعْرَوْمُ اَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُعْرَوْمُ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں وہ عزت جسے پایا نہیں جا سکتا رب کریم بہت عظیم ہستی ہے بہت بلند ترین ہستی ہے اور اس کی بلندی اور اس کی رفعات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان پہنچا دے اس کی عزت کی شان کے خلاف کوئی چیز آ جائے وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُعْضَامُ وَمُلْكِكَ اور تیرے اس بادشاہت کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں الَّذِي لَا يُعْضَامُ جسے دبایا نہیں جا سکتا جسے چھینہ نہیں جا سکتا جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا لَا يُعْضَامُ الضَيْم سے اُضَعَادْ يَا مِم الضَيْم یعنی کسی کے اندر اتنی پہنچ استطاعات اور قوت نہیں کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی بادشاہت کو ختم کر سکے یا اس پر غالب آسکے یا جو اللہ رب العالمین اس بادشاہت کے حوالے سے نہ چاہے وہ کر سکے تو یہ اس کلمے کے مفہوم میں آتا ہے لَا يُعْضَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُعْضَامُ ذُعَادْ سے وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَا عَرْكَانَ عَشِقِ اور تیرے اس نور کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں کہ جس نور نے تیرے عرش کے تمام حصوں کو بھر دیا ہے نور ہی نور ہو گیا اَن تَكْفِيَنِ شَرْحَدَ لِسْ کہ اللہ تم مجھے اس چور کے شر سے محفوظ کر لے تم میری کفایت کر لے یا مغیث اے مدد کرنے والے اغزنی میری مدد فرماؤں یا مغیث اغزنی تین بار یہ جملہوں نے کہا اے مدد کرنے والے میری مدد ہوگا پھر کیا ہوا فَإِذَا تو انہوں نے جو منظر اس کے بعد دیکھا اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے فَإِذَا هُوَ بِلِسْقِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلْ وہ کیا دیکھتے ہیں وہ دیکھے رہے ہیں کہ اس دعا کے بعد ان کے سامنے ایک شہ سوار کھڑا ہے فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ ایک شہ سوار فارس کہتے ہیں گھوڑے پر سوار شخص فرس ہے فرس کے منہ ہے گھوڑا فارس گھوڑے پر سوار شخص تو اس کو شہ سوار بولتے ہیں فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہ سوار ہے قَدْ أَقْبَلْ وہ ہماری طرف آ رہا ہے بِيَدْهِ حَرْبَتٌ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے قَدْ وَدَعَا هَا بَيْنَ اُوْذَنِ فَارسِ اور اس نیزے کو اپنے گھوڑے کے دونوں کان کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں اس نیزے کو گھوڑے کے دونوں کان کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں فَلَمَّا بَسُورَ بِهِلِّسٍ جب چور نے اس شہسوار کو دیکھا اَقْبَلَ نَحْوَهُ وہ اس کی طرف آ رہا ہے فَتَعَنَهُ فَقَتَلَهُ تو شہسوار نے اس چور کو اس نیزے سے مارا اس کو گھیر کر دیا ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَيْهِ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا فَقَالَ قُوم اور کہا کھڑے ہو جاؤ فَقَالَ مَنْ أَنت آپ کون ہیں بِعَبِئِ أَنت وَأُمِّي مَرِ مَا وَبَاب آپ پر فیدا ہوں فَقَدْ أَغَاثَنِ اللَّهُ بِكَ الْيَوْمُ اللَّهَ نَا آپ کے ذریعے سے میری مدد فرمائی فَقَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةً مَنْ جَوْتِهِ آسمان کا فَرِشْتَاهُمْ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الْأَوَّلِ آپ نے پہلی بار دعا فرمائی فَسَمِعْتُ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَاعَةً تو مَنْ آسمان کے دروازوں میں آواز سُنی آسمان کے دروازے دروازے میں آواز چرچرہت کی ہوتی ہے چرچر آپ دیکھیں نا دروازے میں جب آواز آتی ہے فَسَمِعْتُ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَاعَةً تو مَنْ دروازوں کی آسمان کے دروازوں کی چرچرہت کو سنا ثُمَّ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الثَّانِ پھر دوسری دعا آپ نے فرمائی وَسَمِعْتُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ ظَجَّةً تو میں نے آسمان والوں کی آواز سنی ظجہ جب خبرات میں کوئی آواز ایک سے زائد لوگ بلند کریں اور ان سب کی آواز ایک دوسرے سے مل کر کے اُپھے تو اس کو ظجہ کہتے ہیں زوردار آواز ثُمَّ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الثَّالِثِ پھر تیسری بار آپ نے دعا فرمائی فَقِيلَ لِي تم اسے کہا گیا دعاؤ مکروب مشکل میں گھرا ہوا گھرے ہوئے شخص کی یہ دعا ہے مکروب کرم سے کرمہ نے پریشانی مشقق مشکل میں گھرے ہوئے انسان کی یہ دعا ہے فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَيُّ وَلِّيَنِي قَتْلَهُ تو میں نے اللہ سے بریاد کی کہ اب بے کریم یہ مهم تو ہمیں دے دے میں اسے قتل کروں قال الحسن البصری حسن البصری رحمه اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَوضَّع جو شخص عضو بنے وَصَلَّا أَرْبَعَ رَكَعَات اور چار رکعات نماز پڑھے وَدَعَا بِهَادَ الدُّعَا اور یہ دعا پڑھے جو آپ کے سامنے ہے اُسْتُ جِي بَلَح تو اس کی یہ دعا قبول کی جائے گی یعنی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی یہ دعا قبول فرمائے مکروباً کانا او غیر مکروب وہ مشکلات سے دوچار ہو یا نہ ہو تمام حالات میں رب کریم ایسے لوگوں کی دعاوں کو شرب قبولیت بخشتا ہے یکوں کہتے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ سنت کے اعتبار سے اس واقعے پر کلام ہے سنت کے اعتبار سے اس واقعے پر کلام ہے مگر دعا کے اندر جو بات کہیں گئی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو لائقے اعتراض ہوں تو دعا بہتر ہے اسے اپنائے جا سکتا ہے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے رب کریم کے اوساف سے دعا کرنا یہ ہمیشہ اہل ایمان کا شیوہ رہا ہے یہاں تک اہم ترین دعاوں کا سلسلہ تھا جو معلق نے پیش فرمایا کہ اگر آپ اپنی دعاوں میں قوت چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہو تو بہت ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ آپ دعا کے کلمات بہتر سے بہتر اپنانے کی کوشش کریں اور کوشش یہ ہو کہ وہ ان کلمات پر مشتمل ہو کہ جن کلمات کے ذریعے سے کی گئی دعاوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمایا کرتا ہے جیسا کہ پچھلی روایات کے اندر ان دعاوں کی تفصیلات بیان کی گئی یہ معلق کا مقصود ہے ان ساری روایات کے پیچھے جو اب تک پیش کی گئی ہیں اب یہاں ایک بہت اہم گفتگو اس کے آگے معلق ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ذہن میں آنے والے شکوک اور شبوحات کو اس گفتگو کے ذریعے سے بہ آسانی دور کیا جا سکتا ہے بہت سارے اشکالات ذہن میں آتے ہیں اور ان اشکالات کو اگر کوئی شخص دور کرنا چاہے تو اس گفتگو کو سننے کے بعد وہ آسانی کے ساتھ ان اشکالات کو اپنی ذہن سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو دیکھیں مؤلف اس کے آگے کیا ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں وَكَثِيرًا مَا تَجِدُوا اَدْعِيَةً دَعَا بِهَا قَوْمٌ فَسْتُجِبَ لَهُمْ آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی ملیں گی جن دعائوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے رب کریم سے دعا و مناجات فرمائی فَسْتُجِبَ لَهُمْ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا وَيَكُونُ قَدِقْ تَرَنَ بِدْدُعَائِ ضَرُورَةُ صَاحِبِ پر آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی نظر میں آئے گا کہ ان دعائی کلمات کے ساتھ دعا کرنے والے کی حالت کیا رہی ہے یہ بھی قابل ملاحظہ چیز ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جائے آنکھ بند کر لیا جائے بلکہ جہاں یہ ضروری ہے کہ دعا کے کلمات کیا ہوں وہیں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے وَيَكُونُ قَدْ اِقْتَرَنَ بِدْدُعَا ضَرُورَةُ صَاحِبِ کہ دعا کے ساتھ دعا کرنے والے کی ضرورت اور حاجت کتنی شدید رہی ہے یعنی دل اور زبان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے یا فاصلہ کم سمجھ رہے ہیں دل اور زبان کہ جو باتیں ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہیں صرف زبان ہی سے ہیں یا دل سے بھی ہیں یعنی دل محسوس کر رہا ہے دل کے اندر کی قیفیت وہی ہے جو زبان سے ادا ہونے والے کلمات کی ہیں دونوں کے درمیان میل تال میل ہے یا نہیں ہے یا کس قدر تال میل ہے اس کا بھی کافی بڑا اثر اور بڑا رول ہوتا ہے دعاوں کے قبولیت میں اکیلے صرف دعا کے کلمات ہی کافی نہیں ہوا کرتے یہ کہنا چاہتے ہیں مولیم قد اقترنا بالدعائی ضرورت صاحبی اس آدمی کی حاجت اور ضرورت اسے دل کے ذریعے سے اس بات کو ادا کرنے پر اُبھارتی ہے مجھور کرتی ہے وَإِقْبَالُهُ عَلَى اللَّهُ اور اللہ رب العالمین کی طرف پوری یقصوری کے ساتھ متوجہ ہو کر کے پورے دھیان کے ساتھ میں وہ اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اپنی ساری باتوں کو اس کے جناب میں پیش کرتا ہے وَإِقْبَالُهُ عَلَى اللَّهُ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان دعا بعد میں کرتا ہے اس سے پہلے کچھ نیکیاں کر کے پھر دعاؤں کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے مثال کے طور پر صدقہ و خیرات کیا کس لئے؟ تاکہ رب کریم اس کی اس مشکل کو آسان کرے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے ایک نیکی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے پورے انہماق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے وہ عضو بناتا ہے دو رکعات نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے اَوْحَسَنَةُ تَقَدَّمَتَ عَلَيْهِ کہ اس دعا سے پہلے وہ نیکی کوئی اچھی سی نیکی وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش کرتا ہے جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اِجَابَتَ دَعْوَتِهِ شُكْرًا لِحَسْنَتِهِ شُكْرًا لِحَسَنَتِهِ اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کی قبولیت اس کے نیکی کے بدلے کے طور پر ہوتی ہے شکریہ کے طور پر کہ نیکی جو پیش کیا ہے اس نے وہ تین لوگ جو فس گئے تھے یاد کریں دعائیں کیا ان تین لوگوں نے پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر آ کر کیا اور ان کے اس غار کو جس میں وہ چھپے ہوئے تھے آ کر کے اس کو بند کر لیا تھا تو ہر ایک نے ایک ایک نیکی جو ان کی زندگی میں واقعی وہ ایک اچھی سی نیکی صرف رب کریم کو راضی کرنے کیلئے وہ نیکی کیے تھے اسے انہوں نے ذکر فرمایا اور دعا کی تو اللہ حب العالمین دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے کبھی کبھا ان نیکیوں کے سلا میں شکراً لحسنتِ ان نیکیوں کے سلا میں جو نیکیاں اس انسان کی زندگی کے اندر آ چکی ہیں اور اس کے بعد یہ دعائیں ہو رہی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان ان کلمات سے دعا ایسے وقت میں کرتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح کے اور بھی اسباب قبولیت کی چیزوں کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے صبح کیا ہے سمجھنے والا کبھی کبھا ذہن میں اپنے یہ بات بسا لیتا ہے کہ ہو نہ ہو ان کلمات کے ساتھ کیے گئے دعا کا یہ اثر ہے یہ اس کی برکت ہے اور یہ قبول ہوگی سمجھنے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے فَيَأْخُدُهُ مُجَرَّدًا عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي قَارَنَتْهُ مِن ذَلِكَ الدَّاعِيِ فَيَأْخُدُهُ تو اس دعا کو لے لیتا ہے مجھردًا عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ ان باتوں کو جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ان باتوں سے ہٹا کر کے الگ کر کے جوڑ کر کے نہیں ان باتوں کے ساتھ ان باتوں سے بلکل الگ تلق کر کے مجھردًا عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ جو کی اس دائے کی طرف سے پیش ہوئی تھی وَهَادَا اب اس کے بعد ایک مثال لیتے ہیں بہت پیاری مثال ہے اور نفع بخش مثال ہے اور سمجھنے کیلئے اس معاملے کو اس معاملے کو سمجھنے کیلئے یہ مثال بہت ہی بہترین ہے فرماتے ہیں وَهَادَا اور یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے کی ایک شخص ہے وہ کوئی دواء اچھی دواء استعمال کرتا ہے نفع بخش دواء استعمال کرتا ہے استعمال رجل دواء نافعا وہ انسان کیا کرتا ہے ایک بہترین سی دواء اپنی اس بیماری کے علاج کے طور پر منتخب کرتا ہے فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي اس وقت میں جو کی پرفیکٹ وقت ہے اس میں اس دواء کو لیتا ہے اور اس طریقے پر لیتا ہے جس طریقے پر لینا اس کے لیے سود مند ہوتا ہے تین باتیں ہو گئی بہترین دواء وقت کا صحیح انتخاب طریقے کا صحیح یعنی کس طریقے سے لیے جائے مثال کے تو پر ایک شخص کو بخار ہے اور بخار کی دواء وہ بہترین سا دوکٹر نے تجویز کیا لے لیا تو دواء اپنی جگہ پر پرفیکٹ کس وقت میں لینا ہے کھانے سے پہلے لینا ہے کھانے کے بعد کس وقت میں لینا ہے یہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ یہ فلا مریض اگر اس کو اس وقت میں لے صبح کچھ لوگ کچھ دوائیں ہوتی ہیں صبح نہار مہو لینا ہے سونے سے پہلے لینا ہے کھانے سے پہلے لینا ہے کھانے کے بعد بعد لینا ہے اور مقدار وغیرہ بھی متعین کرتا ہے تو مقدار وغیرہ یہ طریقہ ہے کہ ایک ٹیولٹ لے لینا آدھا لے لینا اس کے ساتھ یہ چیز ملا یہ طریقہ ہے تو ان چیزوں ان تعلیمات کا وہ خیال کرتے ہوئے اس فائدہ مند دوا کو جب وہ لیتا ہے تو وہ فائدہ مند ہو جاتی ہے ملے ریا تھا اس کو اور یہ دوا اس کے لئے نفع مخش ہو گئی ایک اور شخص کو مخار ہوا فری ملے ریا کا نہیں ہے یہ ڈیوگو والا بخار تھا تو کہا ڈاکٹر نے بتایا تھا نہیں یہ دوا وہ جھٹ سے گیا وہ وہی دواعے لا کر کے اور اس کے اوپر بھی ٹھونگ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا اور طریقے کا اور اس دوا کا جو انتخاب ڈاکٹر کی طرف سے کیا گیا تھا اس انسان کے لئے تو یہ دلکل ساری چیزیں برمحل تھی لیکن جب انسان ان چیزوں کی ریایت کیے بغیر کسی بھی مریض کے لئے اسے اگر تجمیز کرے گا تو وہ اس کے لئے نفع بخش نہیں رہیں گی اس لئے آگے فرماتے ہیں بنتفع بھی تو اس دوا سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے فضلنا تو فائدے کو دیکھ کر کے وہ شخص گمان کر بیٹھتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے لوگ یہ سوچ بیٹھتے ہیں گوان کر بیٹھتے ہیں کمپاؤنڈر وغیرہ خاصت ہوئی سے جو ڈاکٹر نہیں ہوتے مریض کے خصائص یا مرض کے خصائص یا مریض کے اندر کے پائے جانے والی صفتیں جو ہوتی ہیں یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے یہ موٹا ہے یہ دبلہ ہے اور یہ اس کے اندر جیسے ہوتے ہیں رتوبت اور حرارت یوبوست یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیماریوں کی شکلیں تو یہ سب چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا کیا سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس یہ جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے بس اسے پکڑ کر کے بیٹھ جائیں فَضَنَّ غَيْرُهُ تو دوسرے نے یہ سمجھ لیا أَنَّ اسْتِعْمَالَ حَذَتْ دَوَا بِمُجَرْ رَدِهِ کَافِ بقیہ اور چیز کی ریایت کیے بغیر یعنی وقت کی ریایت اور طریقے کی ریایت کیے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اچھی سی دوا ہے اور بخار کا نام آ گیا بل جھٹ سے آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں فِي حُصُورِ المطلوب اس سے آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا قَانَ غَالِقًا اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہوگی یہ اس کی غلطی ہوگی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں سے چوک ہوتی ہے دعا کے باب میں کہ آخر سورِ بقرہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں کیوں نہیں مارے گرسے شیطان کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورِ البائیتُ الَّذِي تُقْرَو فِي سُورَةُ الْبَقْرَا لاکرہ وہ شیطان پر یہ شیطان تو چھوڑتے ہی نہیں بھاگتے ہی نہیں جاتا ہی نہیں کیوں نہیں ایسا ہوتا تو اکیلے صرف دعا کو لے کر کے آدمی بیٹھ جائے باقی چیزوں کا خیال نہ کرے تو اکیلے وہ کافی نہیں ہوتی یہی اسے جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بھی شروع تھیں اور بھی موانے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پائی جانی چاہیے طرف جا کر کے یہ سب چیزوں کے کٹھے ہونے سے وہ اپنے پورے اثرات کے ساتھ ہمارے لئے نفع بخش ہوتی ہے کہتے ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے درمیان آتی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا جو کی نہایت ہی مجبوری کی حالت کی ریایت کے ساتھ ساتھ انسان کرتا ہے کسی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے کس حالت میں دعا کرتا ہے ایک انسان کی دنیا اجڑ چکی ہے مصیبتوں کا مارا ہوا ہے اور سارے راستے اس کے سامنے بند نظر آ رہے ہیں تو کتنی تڑپ کے ساتھ دعا کرے گا اس کا بخوبی اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے یا اس جیسے لوگ کر سکتے ہیں جو اس طرح کے مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں اسی کی طرف اشارہ ہے قدیت تفق و دعا ہو بسترار کبھی مجبوری کی حالت کے ساتھ ساتھ کی گئی دعا قبر کے پاس اتفاق سے قبول کر لی جاتی ہے تو وہ آدمی کیا سمجھ بیٹھتا ہے جو کہ جاہل ہے انسر القبر کہ دعا کے قبولیت میں ایک بڑا ہاتھ قبر کا ہے اس قبر کے پاس آ کر کے دعا کی گئی جو شخص بھی اس قبر کے پاس آئے گا اس کی دعائیں قبول کر لی جائیں گے اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا جو آیا اس قبر والے سے جڑ گیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ مسئلہ قبر کا ہے بھول جاتا ہے کہ مسئلہ دعا کرنے والے کی اس حالت کا ہے جس حالت کے ساتھ اس نے دل کی گہرائیوں سے اس نے دعا کی ہے وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّصِّرَ الْاِصْتِرَارِ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس میں اصل راز استرار اور بے چہنی کا ہے مجبوری کا ہے وَصِدْقِ اللَّجَءِ الَلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور سچائے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف پڑھنے کا ہے اللہ رب العالمین کی پناہ لینے کا ہے اس سے امید ہیں وابستہ کرنے کا ہے جتنی سچائے اور جتنے ارمان کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوگا اس کے اثرات ہوں گے فَإِذَا حَسْلَ ذَلِكَ خِبَيْتِ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ جب یہ باتیں یعنی سچے ارمانوں کے ساتھ سچے ارادے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف بندہ جو متوجہ ہوتا ہے اور مجبوری کے حالت میں اللہ کے گھر کے اندر اگر کرتا ہے کہانا افضل و احبہ اللہ تو وہ دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں بہت محبوب اور بہت ہی فضیلت والی ہوا کرتی ہیں تو بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان ہے کہ قبروں کے پاس جا کر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ قبروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اصل تعلق اس انسان کی حالت سے ہے کہ وہ کس انداز بر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کتنی سچائی ہے اس کے اس دعا کے اندر تو اس کے اثرات اس کے دعا کے اندر آئیں گے آگے مولف رحمہ اللہ نے دعا کے تعلق سے جو بات ابھی ذکر فرمائی ہے اسی کی تاقید کرتے ہوئے ایک اور انداز سے اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں ابھی تو انہوں نے اس انداز میں اس سے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے دوا کا انتخاب کر لے اور وقت اور طریقے استعمال کی رہایت کر لے تو وہ اس کے لئے نفع بخش ہوتی ہے اس انداز پہ ابھی انہوں نے اس مسئلے کو سنجانے کی کوشش کیا تھا ایک اور انداز سے اسی مسئلے کو ایک اور انداز پہ انہوں نے سمجھانے کے لئے یہاں فصل قائم کی ہے فرماتے ہیں وَالْعَدْعِيَةُ وَالْتَعَوْضَاتِ بِمَنْزِلَتِ الصَّلَحَ جو بھی دعائیں ہیں اور پناہ حاصل کرنے کے اذکار ہیں اللہ رب العالمین کے پناہ میں جانے کے جو اذکار ہیں ان کا درجہ کیا ہے بِمَنْزِلَتِ الصَّلَحَ صلاح کہتے ہیں ہتھیار کو یہ ہتھیار کے درجے میں ہیں ہتھیار کے درجے میں یعنی ان کا درجہ ان کی حیثیت ہتھیار جیسی ہے کہ انسان اگر دشمن سے لڑنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے ہتھیار دشمن سے تبھی انسان میدان میں کامیابی پاس ہکے گا جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے چاہیے دوسری بات وَسْسِلَاحُ بِضَارِبِهِ لَا بِحَدِّهِ فَقَدْ دوسری بات جو یہاں کہہ رہے ہیں وَسْسِلَاحُ بِضَارِبِهِ ذارب کیوانت ہے ہتھیار چلانے والا ہتھیار خود سے نہیں چلتی ہتھیار چلانے کے لئے ہتھیلی چاہیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی امدہ کیو نہ ہو وہ اکیلے ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہیں اس ہتھیار کے چنالے والے ہتھیلی کی بھی ضرورت ہے وَسْسِلَاحُ بِضَارِبِهِ ہتھیار چلانے والا ہتھیار ہتھیار چلانے والے کے اوپر موقوف ہے لا بِحَدِّهِ فَقَدْ نہ کہ ہتھیار کے تیزی پر ہے اور اس کے دھار پر ہے ایسے نہیں کہ بہت اچھے دھار والا ہتھیار ہے تو بہت تیز کام کرے گا بس کام بن گیا فَمَتَعْكَانَ الصَّلَاحُ اب یہ تین باتیں ہا ذکر کر رہے ہیں پہلی بات فَمَتَعْكَانَ الصَّلَاحُ صَلَاحَنْ تَعْمًّا لا آفَتَبِهِ پہلی بات کہ جب ہتھیار مکمل ہو ہتھیار ہونے کے اعتبار سے اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نقص کمی نہ ہو لا آفَتَبِهِ اس میں کوئی آفَت نہ ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی نقص نہ ہو بلکہ اس طرح کے جو عالی ترین ہتھیار ہو سکتے ہیں وہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے یہ پہلی چیز ہے پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے وَالسَّاعِدُّ سَاعِدُّ الْقَوِي اور ہتھیار چلانے والے کی جو ہتھیلی ہے وہ مضبوط ہتھیلی ہے یہ نہیں کہ کوئی آپ کا ہتھیار آپ کے ہاتھ سے چھین لے تو ہتھیار چلانے والے کی ہتھیلی کمزور سی نہیں ہے ساعِدُّ قَوِي ہے نمبر تین وَالْمَانِ وَالْمَفْقُود اور وہاں سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بھئی آپ جس کے اوپر ہتھیار چلا رہے ہیں وہ گھر میں بند ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈھال یا ایسی کوئی چیز ہے تو آپ کا ہتھیار کس پر کام کرے گا رکاوٹ ہے نا یہاں پر وَالْمَانِ وَمَفْقُود اور وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیا ہوگا نتیجہ حَسَلَتْ بِهِنْ نِكَائَتُ فِي الْعَدُو تو اس کے ذریعے سے دشمن کے اوپر زوردار قسم کے نقصانات اور تباہیاں احاصل ہو جائیں گی حَسَلَتْ بِهِنْ نِكَائَتُو فِي الْعَدُو جو آپ کا مقصود ہے دشمن کو مار گرانے کی وہ آپ کا مقصود تمام و کمال شکل میں حاصل ہو سکتا ہے وَمَتَا تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِّنْ هَذِي ثَلَاثَةَ تَخَلَّفَ التَّأْثِيرٌ اور ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز اگر کم ہو جائے گی تو اس کا اثر کم ہو جائے گا وہ بے اثر ہوگا یعنی ہتھیار نہ ہو تو کس چیز سے لڑیں گے اور اگر ہاتھی نہ ہو تو ہتھیار کیا کریں گے اور اگر دونوں ہیں لیکن سامنے والا پیک ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر دشمن آپ کا زوردار ہے مسلح ہے ہر چیز سے سب کچھ ہے اور آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لئے قلعہ بنا لیں قلعہ میں چلے جائیں اذکار دعائیں یا قلعہ ہیں آپ اس میں چلے جائیں آرام سے وہ باہر باہر دوڑتا پھرے گا آپ کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا تو یہ تین میں سے کوئی ایک چیز اگر کم ہو جائے تو اس کے اثرات اس کے اثرات نہیں ہوں گے وہ بے اثر چیز ہو جائے گی یہ تو مثال سمجھنے کیجئے یہ مولفی نہیں مثال دی ہے اب اس کو فٹ کر رہے ہیں دعا پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فَإِذَا كَانَتْ دُعَاءُ فِي نَفْسِهِ کیا ہے؟ قطع رحمی کے بجائے سلح رحمی کی اے اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کامیابی عطا فرما تو یہ دعا غیر صالح ہے یہ دعا غیر صالح ہے آدمی نے خوب ڈاکا ذنی کیا ادھر ادھر سے خوب لوگوں کے مال دورت کو ہڑپ لیا اور اس کے بعد اسی میں سے ایک تہائی حصہ غریبوں میں تقسیم کر آئے اللہ تو قبول فرما دے یہی تو ہے غیر صالح فَإِذَا كَانَتْ دُعَاءُ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ صَالح اگر دعا اپنے آپ میں یہ صحیح نہ ہو اپنے آپ میں ٹھیک نہ ہو اَوِدْ دَاعِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْمِهِ وَلِسَانِهِ فِي الدُعَاءِ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ہتھیار ہی صحیح نہیں ہے ہتھیار ہی صحیح نہیں ہے ہتھیار ٹھیک ٹھاک نہیں ہے یعنی دعا کے کلمات ہی ٹھیک نہیں ہے ہمیں دعا میں اسلاح کی ضرورت ہے دوسری چیز کہ دعا کرنے والے کے ہاتھ مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ اسی سے تلوان چلانی ہے تو یہ کیا کہنے ہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے دل کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اَوِدْ دَاعِ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فِي الدُعَاءِ دعا کرتے ہوئی اپنی زبان اور اپنے دل کے درمیان جمع نہیں کیا دونوں کو اکٹھا نہیں کیا کہ جو بات زبان سے نکل رہی ہے دل پورے طور پر اس چیز کو محسوس کر رہا ہے دل محسوس کر رہا ہے کہ میں اپنے عرب سے کیا مانگ رہا ہوں اپنے عرب سے کس چیز کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں اسے پتا ہے زبان سے کیا نکل رہا ہے اور جہاں دکان میں لگا ہوا ہے تو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں تو سائد قوی نہیں ہے ہتھیار چلانے والے کا ہاتھ یہ کمزور ہو گیا اب وہ اثر انداز نہیں ہوگا وہ خوب دعائیں مانگتا ہے لیکن اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ ادھر ادھر اس کا ذہن بھٹک رہا ہے تو زبان اور دل دونوں ایک چیز پر جمع نہیں ہوتے یا وہاں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے قبولیت کی تو وہاں پر کسی بھی ترے کا کوئی اثر اس دعا کا نہیں ہوتا رکاوٹیں جسے حرام کھانا ہے حرام غزہ ہے حدیث میں موجود ہے کہ اگر انسان نے اتنی ساری محنتیں کیا دعائیں کیا سفر کیا سب کچھ کیا لیکن کھانا حرام کا پانی حرام کا تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول نہیں کرے گا تو اگر اس طرح کا اس طرح کی کچھ رکاوٹ والی چیزیں موجود ہیں آدمی نے بہت بڑی نیکی کیا لیکن مسجد بنوا دیا لیکن اس زمین پر کیا جو کی دوسرے کی زمین تھی زمین دوسرے کے تھے اور ہاتھ دکھا کر کے تلوار اور ڈنڈا دکھا کر کے اور اس طرح مسجد بنوا دیا تو اب ظاہر سے بات ہے خود بڑی نیکی ہے لیکن کیا وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی کتنی بڑی نیکی ہے لیکن وہ قبول نہیں ہو سکتی کیوں کہ وہاں رکاوٹ ہے تو اس طرح کی اگر رکاوٹیں موجود ہیں تو وہ رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو یہ تین باتیں ہوں گی نمبر ایک دعا صحیح نہ ہو دعا بھی نفسی ٹھیک نہ ہو نمبر دو دعا کرنے والا مضبوط نہ ہو مضبوط کا مطلب کیا دل اور زبان دونوں دونوں کے درمیان کا تعلق مربوط ہو دل اور زبان کا تعلق دونوں جڑا ہوا ہو نمبر تین کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ تینوں چیزیں ہیں اگر اکٹھی ہو گئی تو دعا قبول ہوگی اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہی صرف دو موجود ہیں تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوگی یعنی آدمی دعا ہے تو کرے گا خوب پر اس کے اثرات اس کی زندگی میں نہیں آئے گی تو اس چیز کو اگر آدمی سمجھ لے تو بہت ساری اشکالات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ دعایں بہت کی جاتی ہیں اور شیعاتین نہیں بھاگ رہے ہیں گھر سے ٹی وی بج رہا ہے شیعاتین نے پنجے گاڑ رکھے ہیں رکاوٹیں موجود ہیں کتے بلے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر میں موجود رہے ہوں تو جبلی علیہ السلام نہیں آتے پر آ جا سکتے ہیں جبکہ کتے بلے سے بڑے بڑے شیعاتین آتے ہیں اس کے اندر اور خوب شوق سے ہم اس کو سنتے ہیں اور انہیں اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیتے ہیں تو دعایں کیسے قبول ہوں گی وہ آدمی ہی سورے بقرہ روزانہ کیوں نہ پڑھتا ہو سب کچھ وہ پڑھ رہا ہے لیکن رکاوٹیں وہاں موجود ہیں وہاں وہ گھومنے گئے تھے کہاں گیٹ آف انڈیا گئے تھے اور کہاں کہاں گئے تھے بہت ساری گھومنے کی جگہیں ہیں تو سب کی فوٹو ایک طرف سے آپ نے لگا رکھئے تو اب جب آلبم ہی آلبم آپ نے شادی کیے تھے تو وہ سب یادگار فوٹو سے موجود ہیں سب پائک کر کے اس کو محفوظ خانے میں رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم بہت پڑھتے ہیں پر ہماری دعائیں قبولی نہیں ہوتی ہے ہم نے تو دن رات ایک کر دیا ہے ہم تو رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں تو چند چیزیں تو حاصل ہیں پر وہاں رکاوٹیں موجود ہیں تو انسان کو صرف یک طرفہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان تینوں طرف پر نگاہ رکھنی ہے یعنی رکاوٹوں کو بھی دور کر لینا ہے اور دل و دماغ کو زبان کے ساتھ جوڑنا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثیں ہوں دعائیہ کلمات وہ ہوں جس میں کسی طرح کی کوئی ممانیت والی چیز نہ ہو بلکہ صاحب ستھر کلمات ہوں اچھی دعائیں ہوں تو اگر یہ تینوں چیزیں ہماری دعائوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائوں میں تاثیر رہے گی تب ہم نہیں ڈھونڈیں گے یا ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ جاؤ فلاں کو بلالا وہ بڑے اللہ والے ہیں وہ بڑے اللہ والے ہیں ان کو آپ بلالا یہ بس کام بن جائے گا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ والے آپ کے گھر میں آ کر کے دعائیں کریں گے تو کیسے قبول ہوں گی جو آپ نے پورا بوجھ باندھ کر کے رکھا ہوا اہلہوں کے اندر تو اللہ والے آ کر کے وہ کیا کریں گے وہ خالی اپنا کام کر کے جا سکتے ہیں وہ اگر واقعی اللہ والے ہے تو وہ اپنے دل کا کام کر کے جا سکتے ہیں پر آپ کا بوجھ نہیں آل کا کر سکتے ہیں آپ کا بوجھ آپ خود حل کرئے تو اگر ہر شخص ان تینوں چیزوں کا خیال کرے تو ہر گھر کو گلو گلزار بنا سکتا ہے ہر شخص اپنے دل و دماغ کے اندر دبے ان تمام کمیوں کو دور کرتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے تو ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اپنے گھروں کو محفوظ رکھے گا اپنے بچوں کو محفوظ رکھے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے شاملے حال ہوگی ہے اگر کچھ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھ لیجئے ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں خرابی ہے ہمیں پلٹ پلٹ کر کے خود اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے بجائے اللہ رب العالمین کو کوسنے کے اور لانتان کرنے کے پلٹ کر کے اپنی تینوں حالتوں کی طرف دیان دینی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر پر چلائے سبحانت اللہ محبی حمد سبحانت اللہ علیہ اللہ انت اسلام علیہ وطبق علیہ